ایک ریسرچر جن کا نام فرانک ہوگر بیٹس ہے آج کل بہت وائرل ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی پردکشن بلکل صحیح ثابت ہو گئی ہے جن میں انہوں نے کلیرلی بتایا تھا کہ سخت زلزلہ آئے گا 7.5 مینگنیٹیوٹ کا اور انہوں نے جس جگہ اس زلزلے کو پردکٹ کیا تھا شام، ترکی، جارڈن اور لیبنان یہ زلزلہ اسی جگہ پر آیا ہے اور بہت جانی اور مالی نقصان کر کے گیا ہے امت مسلمہ کے لئے یہ ایک افسوسنا خبر ہے لیکن اس سے زیادہ پریشانی کی بات ہے کہ اس دچ ریسرچر نے نیکسٹ ایک اور زلزلے کی پردکشن کی ہے اور اس زلزلے کا مین مرکز افغانستان، پاکستان اور انڈیا ہے اس قسم کے خوفناک زلزلے آتے ہیں تو انسان کے دماغ میں سوال آ جاتا ہے کہ آخر زلزلے کیوں آتے ہیں اور مسلمان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ کہیں اللہ کی نراز کی کے بات تو نہیں ہے زلزلے کہ اللہ زمین کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں پہلے سائنٹیفک پوائنٹ اف یو سے سمجھ لیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگوں کو لگتا ہوگا کہ یہ زلزلے نیچرل فنومنہ ہے قدرتی طور پر زلزلے آتے ہیں لیکن آپ حیران ہوں گے کہ پچھلے ایک سو پچاس سال میں سات سو تیس ایسے زلزلے آئے ہیں جن میں ہیومن ایکٹیویٹیز انوالف تھی پہلے ہم نیچرل فنومنہ سمجھ لیتے ہیں کہ قدرتی طور پر زلزلے کیسے آتے ہیں آپ کو پتہ ہے زلزلے کا کیا مطلب ہے زمین کی سرفیس ستاہ کا ہلنا اور یہ زمین کی ستاہ تب ہلنا شروع کرتی ہے جب کوئی زیر زمین مطلب کوئی انڈر گراؤنڈ راک ٹوٹ جاتی ہے اور اچانک سے انرجی ریلیز ہوتی ہے اور انہی ویبز کی وجہ سے زمین ہل جاتی ہے اب سوال آتا ہے کہ نیچرلی یہ انڈر گراؤنڈ راک کیسے ٹوٹتی ہیں ہمارے زمین میں لارچ سلابز ہیں راک کی جو ارد کی کرسٹ کو ڈیوائیڈ کرتی ہیں ان راک کی سلابز کو ٹیکٹونک پلیٹس کہا جاتا ہے یہ ٹیکٹونک پلیٹس نیچرلی سلولی موف کر رہی ہوتی ہیں اور جب یہ ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکراتی ہیں مطلب آپس میں یہ پلیٹس ایک دوسرے کے ساتھ کولائٹ کرتی ہیں تو ان کے ٹکرانے کی وجہ سے ایک پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے اور انرجی ریلیز ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ویبز پیدا ہوتی ہیں جن کی وجہ سے زمین ہل جاتی ہے جیسے کہ دو ہزار تیرہ میں جو پاکستان میں زلزل آیا تھا وہ تین ٹیکٹونک پلیٹس کے آپس میں کولائٹ کرنے کی وجہ سے آیا تھا جن میں ارابین پلیٹ، انڈین پلیٹ اور اوریشین پلیٹس تھیں اور یہی یہ بھی شام اور ترکی میں ہوا ہے کہ دو ٹیکٹونک پلیٹس کی آپس میں کولائین کی وجہ سے زلزل آیا ہے انیٹولین پلیٹ نورت کی طرف موف کر رہی تھی اور ارابین پلیٹ ویسٹ کی طرف موف کر رہی تھی ٹیکٹونک ارتھکوک کے علاوہ والکانک ارتھکوکس بھی ہوتے ہیں اور کولائپس ارتھکوک بھی ہوتے ہیں انسانوں کی وجہ سے جو ارتھکوک آتے ہیں ان کی مین ریزنز یا تو ڈام بلڈنگ ہوتا ہے یا تو مائننگ ہوتا ہے یا تو انڈرگراؤنڈ ڈرلنگ ہوتا ہے جس کی وجہ سے زیر زمین خلا پیدا ہوتا ہے اور زلزلے آتے ہیں یہ تو ہو گیا دنیاوی پہلو اب یہ زلزلے آئے ہیں تو بہت سے لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ تو ہمارے گناہوں کی سزا ہے اللہ ناراض ہے پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ آفتیں نیک لوگوں پر بھی آتی ہیں ہمیں اسلامی تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ نیک لوگوں پر آفتیں آتی ہیں جیسے مدینہ منورہ پہ کہت پڑ گیا تھا کسی بھی آفت کو گناہ کا نتیجہ قرار دینا قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے آفتیں نیک لوگوں پر بھی آتی ہیں اور بد پہ بھی آتی ہیں کچھ آفتیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعتن گناہوں کی سزا ہوتی ہے جیسے کہ قوم آدھ اور قوم سموت پہ جو عزام آیا تھا اس کی کوئی سائنٹیفک لوجک نہیں ہے وہ عذاب واقعی اللہ کی طرف سے ہی آیا تھا انسانوں پر قیامت کی ایک بڑی نشانی یہ ضرور ہے کہ زلزلوں کی کسرت ہوگی اس لئے کہ اللہ جن جھوڑ رہا ہوگا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں سورة البکرہ کی آیت نمبر ایک سو پچپن سے آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ ہم ضرور تمہیں ازمائیں گے تھوڑے سے خوف سے بھوک سے جان اور مال کے نقصان سے پھر خوش خبری ہے ان لوگوں کے لئے جو صبر کریں گے وہ لوگیں جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے اور اللہ ہی کی طرف ہی چلے جانا ہے اللہ امت مسلمہ کو اور پاکستان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگے پان